بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج ہم آپ کو سپین بارسولانا کے خوبصورت بیچ کی سیار کروائیں گے اور اس ویڈیو کے آگاست سے پہلے میری آپ سب سے ایک زارش ہے میری ایک بہت پیاری پسٹر ہے ان کا نام لگر بی کچن آپ ان کو سسکرائب کیجئے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں بہت نائس پرسن ہیں بہت زبردس پرسنیلٹی والی ہیں بہت اچھا طریقے سے سمجھاتی ہیں آپ ان کو جوائن کیجئے وہ آپ کو فیڈبیک ضرور کریں گے اور ان کے جو چینل کا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ خوبصورت گاؤں ہے ایک سائٹ پر یہ گاؤں ہے ٹھوٹا سا نیچ میں سے ٹرین گزرتی ہے ٹرین کی یہ پٹری ہے اور پھر یہ انہوں نے ساتھ تیوار بنائی گئی اور نیچے یہ ہی قسم کا خوبصار ہے نیچے اس کے پھول ہے جہاں سے لوگ سائیکلنگ کرتے ہوئے واپ کرتے ہوئے جاغنگ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کیونکہ جو سمندل کا کنارہ ہوتا ہے وہاں پہ بیٹامین ڈی ایکسٹرا ہوتی ہے اس لئے اکثر لوگ یہاں سے اور یہاں پہ کافی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جنہوں نے نہیں بھی دہانا ہوتا وہ اوپر سے یہاں سے گزرتے ہیں تاکہ وہ اس قدرت کی نعمت کو اچھے سے انجوائے کریں اور اس پر خائد آل تھائیں اس کی اوپر سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اور ہم اپنے لیے جگہ پر سٹیکلنگ کر رہے گی چلتے چلتے ہم یہاں پہ کون سکی ہیں پھول کے اوپر سے اور یہ جگہ ہم نے سٹیکلنگ کی ہے یہ ہماری پھٹی جگہ ہے تقریباً کئی سالوں سے ہم یہیں آ کے تو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے جو بلکل کی یہاں بھک خون ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی یہاں نظر نہیں آئے گا دور تک پچھے کافی لوگ تھے لیکن یہ آگے کافی آگے ہم آ چکی ہیں یہاں پہ آ کے تو ہم نے یہاں سے پھول سے نیچے اٹھتے ہیں نیچے ساتھ 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 سیلیاں لگی ہوئی ہیں تو ان سے نیچے اٹھکے تو ہم اس جگہ پھول سے ہیں یہ دیکھیں جیے یہ انہوں نے بڑے بڑے سے تکھر لگائی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ پکھر رکھے ہوئے ہیں اور پچھے ٹرین کی پٹھلی ہے تو آگے ساتھ یہ سمندر ہے دیکھیں کتنے نظاری ہیں اور اگر آپ بھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو سمندر میں اپنے پیارے سپرینٹ کلر نظر آئیں گے کتنے شیڑ ہیں کبھی دارک بیو لائٹ بیو کبھی دارک کرین کبھی لائٹ کرین اور دونوں کلر مکس ہوگے ان کا شیڑ دے رہے ہیں تو پھر جب یہ لہریں تچ کرتے ہیں تو وہ ایسے جاگ سی بن جاتی ہے جیسے کہ آپ سابن اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں دانے اور میرے ہسپینٹ جو ہیں وہ چھتری سیٹ کر رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں گیا آپ کو لکڑی نظر آرہی ہیں سامان بھی ہمارا سیٹ ہو گیا اس میں ہمارے لئے ضرور کچھ چیزیں ہیں تو یہاں ہمیں ضرور چنگی پڑے گی جیسے میری بیٹی کی لائف ڈیکیڈ اس ریچلوں نے اس کی چیزیں اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا وہ ہم نے ساتھ بیک کیا ہے کھوڑا سا لنچ رکھا ہے یہ جو لکڑی آپ کو نظر آرہی ہوئی یہ ابھی سبندر کی لہروں سے ٹکڑاتی باہر کیلئی ہے تو ایک تم سے پہلے تو ہم دارگے کی یہ کوئی بڑا سا جو کوئی ڈرائل ہوتا ہے شاید وہ ہے اس کو مکرمہ سے کہتے ہیں ایک کم سے میری بیٹی جو ہے ناشتہ کر رہی ہے میری بیٹی جو ہے ناشتہ کر رہی ہے اور یہ جو ٹرین آپ نے دیکھی ہے تقریباً پھار پندرہ میل کے آز جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو تین گھنٹے ہم نے یہاں گزارے تھے تو تین گھنٹے میں آپ نے بتانا ہے کتنی ٹرینیں گزری ہیں اور یہ جو ٹرین کی آواز ہے اور ساتھ میں سمندر دہروں کی آواز یہ دونوں چیزیں مل کے تو اپنا ہی انجا جو ہے وہ ایک میوزک سا بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس خموشی میں اس تنہائی میں اور اس خوبصورت مناظر میں اس مندر کو بہت ہی زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ جو بیچ ہے اس کو یمان کی لینگویج میں پلائیا کہتے ہیں اور ان لوگوں کا خاص مشکلہ یہی ہے کہ وہ جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں ان کو زیادہ جو ان کی انجوائی منٹ ہوتی ہے وہ پلائیا ہی ہوتا ہے یہ جو بیچ کی سنڈی سائٹ پہ آئیں گے اور ادھر بیچ کو ہی انجوائے کریں گے بہت زیادہ جو کچھ ایریاز ایسی ہیں جہاں پر اتنا زیادہ راش ہوتا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں بیچ کی ایریاز کے بہت بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہیں تو جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں نہا نہا کے کھیل کھیل کے ہم خود یہ انجوائے کرتے ہیں تو پھر وہ ریسٹورانٹس میں جا کے ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا سارا دن ان کا اسی شگل شاگل بزر جاتا ہے ہم تو کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں یہ تو کرتا ہے روز آئیں یہ تھوڑی دور جگہ ہے اور جو ہمیں زیادہ یہ دیکھیں دور تک آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا اس جگہ کی سیلیکشن ہم اسی لئے کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہے وہ لکری جس کا میں سکت آ رہی تھی ایک دام سے جب باہر ہمارے قریب ہونا جی ہے تو ہم دھر گئے کہ اس مندل سے کیا سکت آ رہی ہے لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہ ایک لکری تھی تو میرے ہسمنٹ نے پکڑ کے سائٹ پر کر دی ہے یہ دیکھیں کیسے موجھے آ رہی ہیں جتری سپیڈ سے موجھ آتی ہے اترین ہی سپیڈ سے وہ باہر پیچھے کو جاتی ہے اس لئے مجھے تو بہت آر لگتا ہے میں تو بہت ہی زیادہ ڈرتی ہوں اور بس گروپ میں تھوڑ دیر بیٹھ دیتی ہوں میری بیٹن اس نے لائف جیکٹ تو پیان لی ہے لیکن رہے گی وہ میں ان کو بھی منع کرتی رہتی ہوں کہ پیز آپ نہ آ جائیں مجھے بہت ڈار لگ رہا ہے پھر وہ بھی میرے کہنے پہ بس کچھارے کنارے بھی تھوڑا سا گھنگر لے پہ ہیں یہ دیکھئے دی یہاں کے لوگوں تو کیونکہ یہ سٹارٹنگ سے بچپن سہی یہاں پہ پہ زیادہ سپندر پہ آتی ہیں تو سنوئی بہت اچھی آتی ہے اور بہت زیادہ یہ ہیں تو کئی دفعہ خیران ہو جاتی ہیں گھرے پانی میں جا کے تو اتنی کن دیر تک وہ سنوئی تک رہتی نہیں تو ان کے پریکٹس بھی ہے ڈیلی کی رکھتے بھی نہیں یہ اتنی بڑی بڑی سمی مو جا رہی ہے یہ قریبا ہمارے یہ بلکل قریب سے ہو گئی یہ کئی دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیلی چلی جاتی اور کئی دفعہ بس دور 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 ہم ہم کو ہم کو دن 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 ہم دن 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 ہم خوبصورت منظر دن کو آج سے شیئر کیا ہے تا کہ آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ ملکے یہ دیکھئے دیکھ دیکھتے ڈیلی دیکھتے ڈیلی بڑی بڑی کبھی کبھی آتی پانی کے تھیلے سوچ رکھتے میری بیٹی کو اردو جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں آتی تو بچاری سوچ کے بولتی ہے اس کو سپانیش بڑی پروفریکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں کی ایک الائک آئیز بار جو ہے اس کو کتالان کہتی ہیں یہ اس روپے کا کتالان بہت پروفریکٹ آتی ہے سپانیش بہت پروفریکٹ آتی ہے ان کو بہت انگلیش آتی ہے ان کو اور گھر میں اردو بولنی ہوتی ان کو ساتھ میں تنجادی مابا بولتے ہیں تو وہ بھی سیکھ لیتے تھوڑی بہت تو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عربی بھی سیکھ پرندہ یہ دیکھیں یہ پرندہ ہے اور ہم ہے دوسر اس کو پیار ہو گیا ہم سے ہماری قریب کی پیر رہے تو یہ سیکھ کھانے کی کو بھی جے ان کو پرندہ کو وہاں وہاں ہی گھومتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو تانگ نہ کریں تو یہ آپ کے بہت اچھے دوست پانج جاتے دنیا کے کاحک سمندر پائے جاتا ہے لیکن کچھ 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 سمندر کھنڈا ہے تو وہاں پہ زیادہ آپ رشن نہیں آئے گا لیکن سپین کا سمندر ہے وہ گرم سمندر ہے اور اس کو اس ایریا کے جو سمندر ہے اس کا نام مہمی درانیا ہے تو یہاں کا پانی گرم ہے اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ توریسٹ آتے ہیں اور سپین کے لوگ بارسلونہ کے لوگ بارسلونہ آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اس سمندر کے کو انچوائے کرنے کے لیے کافی ہم نے تین گھنٹے گزارے اور شام ہونے والی ہے اور اب ہم اوپر آ چکے ہیں تو اوپر ایک نال ہے جس پہ ہم اپنی بیٹی کو نلائیں گے اس کے کپٹے چینج کریں گے ایک لیلے کپٹے ہیں اس کو سردی بھی لگ رہی ہے بچاری کو ہوا بھی ٹھنڈی چلنا شکری ہوگی ہے اور آسمان پہ بادل بھی بن چکی ہیں تو ادھر سے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں وہ نال لگا ہوا ہے اس کا پانی بھی گرم ہے انہوں نے گرم چھوڑا ہوا ہے اندر یا پھر پانی سے ٹھوڑا ٹمپریچر اس کا زیادہ ہے تو اس لیے وہ ہمیں گرم ہی لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جی میں دکھاتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے جدر ہم آئے ہیں یہ ہے لاتخا دے منسولیس یہ اس جگہ کا نام ہے یہ پر ٹرین نہیں آتی ہے تو یہ ہمیں ایزی رہتا ہے تھوڑا سا دور پڑتا ہے تقریبا ایک گھنٹے بھی پہنج جاتے لیکن اس کے جو پر سکون ہونے کے ویڈا سے اس جگہ سلیک کرتے ہیں ویسے تو ہمارے قریب 10 15 میٹ پہ بھی بھی بیچ پہ جاتے ہیں اور یہ دیکھا آپ نے یہ نال ہے یہ ہم نے لائی دلائیا ہے اس کے چینج کرا دی ہیں لائی جگ کٹ اتر چکی ہے سامان پیک ہو گیا ہے اور اب ہم نے واپسی کا رستہ لے لیا ہے یہ ہم ایک قدم بھی چلنا نہیں پڑ کیونکہ یہ صرف ہم نے لیچے سے سیڑھی ہیں وہ سے ہو پہ تو اوپر دوسری سایڈ پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ اس کا سٹیشن ہے وہاں سے ہم ٹرین پکڑیں گے اور سیدھے بارسلونا میں چلنے ٹرین کا نام کر رہے رہے یہاں میں ٹرینوں کا بسیز کا میٹرو کا بہت ہی ہچا سسٹم ہے یعنی ٹرانسپورٹ آپ کو اتنی اچھی اویلیبل ہے کہ میرے خیال میں دنیا کی چاند ہی ملک ایسی ہیں جن میں فرانس ہے سبین ہے اور اس ہمارا سٹیشن آگے ہے تو یہاں پہ ہم اترے گے اور پھر 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 ہم اپنے گھر کرستا لیں موسیقی